اسلام علیکم ویڈیو میں بھی یہی بات کری تھی کہ اس ٹاپک کو میں انگلیش میں اور اردو میں دونوں میں ریکارڈ کروں گا انگلیش میں یہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور یہ میرے دوسرے چینل پر اپلوڈ ہوگا اور میڈیکل گلو بائی ڈاکٹر حدی یہ میں بار بار بتاتا ہوں کیونکہ جو نئے نئے سبسکرائبرز نئے نئے سٹوڈنٹس نئے نئے بائٹس سٹوڈنٹس وہ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک دوسرا چینل بھی ہے میڈیکل گلو بائی ڈاکٹر حدی کے نام سے وہاں لوگ ویزٹ کریں گے وہاں جو ہے جو ہائیر لیول کے ہیں جیسے ایم بی بی ایس ہے فامیسی کے ہیں اور انوستی لیول کے جو لیکچرز ہیں وہ آپ کو سٹینل ملیں گے لیکن وہ انگلیش میں ہوں گے تو یہاں پر یہ جو ہے آج ہم اس کو اردو میں آپ سے ایک ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کیا ٹاپک ہے آج کا کہ ڈیزیز اور انزائم دیکھو سب نے ڈیزیز پڑھے کہ ڈیزیز کیا ہے اور انزائم بھی سب کو پتا ہے کہ انزائم کیا ہے لیکن ڈیزیز اور انزائم کے درمیان تعلق آج ہم دیکھیں گے کہ کسی خاص ڈیزیز کے اندر کون کون سے انزائم ہوتے ہیں جو اس کی پیچھے انوال ہوتے ہیں اس ڈیزیز کے پیچھے یہ آج ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں گے کہ اس ڈیزیز کا پتہ لگانے کے لیے کیسے اس کو ڈائیگنوز کیا جائے کہ ہاں یہ ڈیزیز ہے یا نہیں ہے تو یہ دو چیزیں آج ہم پڑھیں گے نمبر ون کس طرح انزائم کسی بیماری کے ساتھ لنک ہوتے ہیں کس طرح نمبر دو اس بیماری کا ڈائیگنوز ہم کیسے کرتے ہیں دنیا میں تو بہت سارے ڈیزیز ہیں جن کی پیچھے کوئی خاص انزائم انوال ہے لیکن ہم ان تمام ڈیزیز کو تو آج ڈسکس نہیں کر سکتے جسٹ آپ کو سمجھانے کی خاطر ایک اگزمپل ہے میرے پاس اور وہ اگزمپل ہے مایو کارڈیل انفرکشن جسے ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں وہ آج آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا سب سے پہلے جنرل چیز میں آپ کو بتاتا چلو اس ٹاپک کو پڑھنے سے پہلے دیکھیں یہ جو ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے بلڈ کا ڈائیگرام ہے اور آپ کے بلڈ کے اندر جو پانی ہے اس کو ہم لوگ سیرم کہتے ہیں سادہ الفاظ میں باقی ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈائیفنشن کے در پیچھے جڑتا آج سیرم کو ڈکسپلینگنی کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی بلڈ کے اندر جو پانی ہے اس کو سیرم بولتے ہیں اس بلڈ کے اندر انزائم موجود ہے مختلف قسم کے انزائم موجود ہے بہت زیادہ انزائم مختلف اقسام کے انزائم موجود ہے تو اور نارمل حالات میں ان انزائم کی ایک خاص تعداد بھی ہوتی ہے خاص تعداد بھی ہوتی ہے نارمل کنڈیشن میں جب کوئی ابنارمل کنڈیشن آتا ہے کوئی بیماری آتی ہے تو یہ جو انزائم کی تعداد ہے یہ یا تو کم ہو جائے گی یا زیادہ ہو جائے گی تو دس اس کالل چینج یا کم ہونا نارمل لیول سے کم ہونا یا زیادہ ہونا تو یہ چینج ہونا شروع کر لیتے ہیں یہ جو تبدیلی ہے جو کسی بیماری کے دوران آ جاتی ہے خون کے اندر بلڈ کے اندر اس تبدیلی کو اگر ہم لوگ جان لیں گے اگر اس تبدیلی کو ہم دیکھ پائیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی گڑڑ ہوئی ہے کوئی ڈیزیز آ چکی ہے تو یہ تھا جنرل چیز اس طرح ہم بیماریوں کی ڈائیگنوز کرتے ہیں اس بیس پہ اب ہم آتے ہیں ہارٹ آٹیک کے اندر سب سے پہلے جو آپ کو پتا ہے ہارٹ آٹیک میں ہارٹ کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں اس کو اکسیجن نہیں ملتی اور وہ مر جاتے ہیں ڈیائڈ ہو جاتے ہیں تو انگلیش میں بھی میں نے ایک دعا کی تھی حضور بھی دعا کر لیتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اسے بچا لے تین طرح کے انضائم ہوتے ہیں ہارٹ آٹیک میں جو اس میں انوال ہوتے ہیں پہلے کا نام ہے کریٹین فاسفوکینیز سی پی کے شورٹکٹ میں ہوتا ہے کریٹین فاسفوکینیز آج آپ یہ نہ دوگے کہ کریٹین فاسفوکینیز کا کیا کام ہے یہ کس چیز پر ایکٹ کرتا ہے اور اس کو کنورڈ کرتا ہے آج اس کی ضرورت ہے یہ نہیں کریٹین فاسفوکینیز کی بس آپ جس پہ اس کو نام کی ضرورت ہے میں دوسرا کون سا ہے اسپارٹیٹ ٹرانس امائنیز اے ایس ٹی اور تھرڈ ہے لیکٹیٹ ڈی ہرجنیز انزائم یہ بس نام آپ یاد رکھے تین انزائم اس میں تو میرا کافی بڑا لمبا سا ویڈیو آلڈی اس پر اپلوڈ ہو چکا ہے لیکٹیٹ ڈی ہرجنیز پر آئیسو انزائم کے اس ٹاپک میں انجزوں کو ہم لوگ آپ کو ایک گراف کی مدد سے پڑھائیں گے وہ کس طرح کا گراف ہوگا اس گراف میں یہ تین انزائم ہوں گے جیسے کہ آپ کو سرخ لائنیں نظر آئیں گی تو سرخ لائنیں جو ہے یہ لڈی ایچ کے لئے ہے اور جو آپ کو گرین لائنیں نظر آئیں گے یہ وہ اسپارٹیٹ کے لئے جس کو ایس جی اوٹی بولتے ہیں یا ایس ٹی شرکروں بولتے ہیں اور جو تھرڈ بلو کلر ہے وہ آپ کا سی پی کے ہے یہ آج ہم لوگ دیکھیں گے اس کی علاوہ بہت امورن جیز آپ کو ایک چیز پر زیادہ دھیان دینا ہوگا ہر انزائم کو تین ٹائمنگ ہم دیتے ہیں ہر انزائم کو ایک کب کس وقت وہ بڑھنا شروع کر لیتا ہے ٹھیک ہے پلازما کے اندر ہے وہ لیکن وہ بڑھنا کب شروع کرتا ہے ہاتھ کا اشارہ دیکھیں بڑھنا ایسا ہے بڑھنا کب شروع کرتے ہیں یہ ٹائم نمبر ادھر آپ دیکھیں گے چار گھنٹے پانچ گھنٹے آٹھ گھنٹے جیز طرح ٹائم ہوگا پھر یہ بڑھتے 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 ایک خاص میکسیمم بے پہنچ جاتا ہے جس کے بعد یہ مزید اوپر نہیں جا سکتا ادھر بھی ایک ٹائم ہوگا دس گھنٹے آٹھ گھنٹے یا ایک دن یا دو دن تو یہ بھی آپ کو نوٹ کرنا ہوگا کہ یہ کس ٹائم پر یہ میکسیم ہو جاتا ہے آپ کے خون کے اندر اس کی مقدار میکسیم ہو جاتی ہے دو تھرڈ یہ واپس کم ہونا شروع کر لیتے ہیں کم ہونا شروع کر کے اپنے نارمل لیول پر جو پہلے یہ سٹارٹ ہوا تھا یہ اس نارمل لیول پر آ جاتا ہے تو یہ نارمل لیول پر آنے کہ بھی ٹائمنگ آپ کو بتانا ہوگا سو ہر انزائم کے ساتھ ٹوٹل تین انزائم ہے ہر انزائم کے ساتھ تین ٹائمنگز ہیں وہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جائے گا جی جناب تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کریٹین فاسفوکینیز سی پی کے کی طرف کریٹین فاسفوکینیز یہ اچھا یہ وہ پہلا انزائم ہے جو ہارٹ آٹیک میں آپ کو نظر آئے گا پہلا انزائم کب جب ہارٹ آٹیک ہو جائے گا تو ہارٹ آٹیک کے چھے سے آٹھ گھنٹے کے اندر چھے سے آٹھ گھنٹے کے اندر پانچ گھنٹے کے اندر بھی ہو سکتا ہے سات گھنٹے کے اندر بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کے پلازما کے اندر جو ہے اس کی امونٹ بڑھنا شروع ہو جائے گی انکریز اچھا یہ پوائنٹ ہو گیا یہ آپ نے ایدر نوٹ کرنا ہے چھے سے آٹھ within six to eight hours یہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا within six to eight hours یہ پوائنٹ ہو گیا اب یہ والے پوائنٹ یہ maximum points کو شوک کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کب maximum پہ پہنچ جائے گا اگر آپ اس پوائنٹ پہ غور کریں گا یہ والا پوائنٹ اس کو گھر نیچے گرا دے نیچے اگر اس کو گرا دے نا تو یہ ادھر کہیں پہ فال کرے گا یہ چوبیس اور بیالیس کے درمیان کہیں پہ یہ فال کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوبیس اور تیس گھنٹوں کے اندر اندر یہ maximum ہو جائے گا تو یہ آ گیا 24 to 30 hours یہ انزائم اس ٹائم کے بعد آپ کو کم ہوتا ہوا نظر آئے گا سو آپ کے ذہن میں پہلے سے ہوا کہ جو یہ انزائم ہے سی پی کے جو انزائم ہے وہ چوبیس سے تیس گھنٹی کے اندر آپ کو maximum نظر آ جائے گا otherwise وہ پس کم ہونا چکے ہو جائے گا اچھا اب آپ دیکھیں یہاں سے یہ لائن اوپر کے بجائے پر نہیں جا رہا ہے اب یہ نیچے آ رہا ہے پہلے یہ اوپر جا رہا تھا یہ لائن اوپر جا رہا تھا اوپر کا مطلب کیا ہے کہ انزائم کی امانٹ بڑھ رہی ہے انزائم کی امانٹ بڑھ رہی ہے کیوں اوپر کے انزائم ایکٹیوٹی ہے زیرو یہاں سے آپ بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے سو دو سو چار سو آٹ سو دہزار اٹھ سو آٹ تو اوپر جانا انزائم کی ایکٹیوٹی بڑھا رہی ہے لیکن جیسے اب آپ دیکھ اب آپ نیچے آئیں گے آپ لائن آپ کا لائن نیچے کی طرف آ نیچے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واپس انزائم ایکٹیوٹی کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ نیچے آنا شروع ہو گیا لیکن یہ کب کس ٹائم واپس نارمل لیول پر آ جاتا ہے جیسے کہ یہ پہلے تھا وہ ٹائمنگ میں نے یہ آپ نے نوٹ کیا سیکنڈ یا تھرڈے تو سیکنڈ یا تھرڈے جو ہے نا وہ راؤنڈ آباٹ ادھری آپ کو ملے گا کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہ آٹھالیس گھنٹی ہے ساٹھ گھنٹی ہے بہتر گھنٹی ہے بہتر گھنٹی کے بعد ہم اس کو ستر آسی کی طرف نہیں لے جائے گا ہم کہتا ہے کہ دوسرا دن تیسرا دن چوتھا دن اسی لے تو یہاں پر چوتھا پانچوہ چٹھا جو ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیز میں شوکیا ہوئے بہتر تک گھنٹوں میں آ رہا ہے اس کے بعد ڈیز میں تو چاہے ڈے ہو یا گھنٹوں ہو تو ہے تو ٹائم تو تیسرے دن جو ہے وہ نارمل آ جائے گا واپس نارمل آ جائے گا اب تیسرے دن کے بعد آپ اس کو مریض کے خون میں نہیں دیکھو گے اگر آپ دیکھو گے تو فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ جو انزائم دوسری تیسری دن کے بعد وہ نظر نہیں آتا تو اگر آپ کو ایسا مریض ہٹ ہٹے کا مریض دوسری ہے تیسری دن آ جائے تو دیفنیٹلی آپ اس انزائم کو سرچ نہیں کرو گے آپ کو پتا چل گیا ہوگا پھر کیا کریں گے ایک اور انزائم ہے اسپارٹی ٹرانس امائنیز یہ جو انزائم ہے یہ آپ کو بھی اس کے لئے میں نے تین ٹائمنگز لکھئے آٹھ سے یہ نو گینٹے آٹھ آلیس دن آٹھ آلیس گینٹے آور چہر سے پائچ دن یہ آپ کو کب چینج ہونا شروع ہو جائے گا یہ آٹھ سے نو گینٹے کے اندر ہوتے recommendation وہ چھے سے آٹھ گینٹے کے اندر اندر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا بڑھنا شروع ہو جائے گا یہ آپ کو آٹھ سے نو گینٹے یعنی بس اس کے فوراں بعد اس انزائم کے CPK کے فوراں بعد یہ رائز ہونا شروع کرے گا اچھا اب یہ اپنی maximum پیک اپ پہنچے گا یہ 48 گھنٹے ہیں اس کو 30 گھنٹے لگے یہ تھوڑا سا لیٹ اس کو 48 گھنٹے لگیں گے تو 48 گھنٹے جو ہے وہ یہاں پر یہ جو 48 ہے اگر آپ 48 کو اوپر لے کے جاؤ گے یہ 48 گھنٹوں کے اندر یہ انزائم نقسم ہو جائے گا اس کے بعد یہ انزائم مزید بڑھے گا یہ کم ہوناشی ہو جائے گا پھر یہ کم ہوتا ہوا یہاں پر چار سے پانچ دن اب یہ جو چار سے پانچ دن یہ والا علاقہ ہے یہ یہاں پر چار سے پانچ دن کے اندر یہ اپس نرملاد ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انزائم پر یہ جو اسپارٹیٹ ٹرانسامائنیز ہے یہ اس شخص کے خون میں دوسرے دن تیسری دن چوتھے دن تک رہے گا پاسیبیلیٹی ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چوتھے دن تک آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تیسرا انزائم جو ہے وہ کیا ہے لیکٹیٹ ڈی ہیڈجنیز LDH یہ انزائم بھی ہٹ ہٹیک کے ساتھ انوالو ہیں لیکن اس کا ٹائمینگ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ وہ انزائم ہے جو سب سے آخر میں نکلتا ہے اور سب سے آخر میں یہ ختم ہو جاتا ہے بلڈ میں سب سے آخر میں آتا ہے سب سے آخر میں جاتا ہے ٹھیک ہے رائز اوپر جانا کب شروع کرے گا سیکنڈ ڈی پہلا دن سارا گزر جائے گا یہ بلکل بھی رائز نہیں ہوگا تو بھیوکوف ہی ہوگی اگر پہلے دن ہٹ ہٹے کے پہلے دن آپ اس انزائم کو سرچ کرو گے یہ آپ کو نہیں ملے گا لیکٹیٹ ڈی ایجن پہلے دن میں یہ دوسری دن ملے گا سب دوسری دن آپ کو ملے گا سیکنڈ ڈی اچھا یہ پیک پہ کب پہنچے گا یہ اگر آپ دیکھیں یہ ایسے بڑھنا ریڈ لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے تو یہ اپنے میکسیمم پہ کہاں پہ پہنچے گا اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی یہی تین سے چار دن کے اندر مطلب دوسری دن کے بعد یہ پیک پہنچے گا تھرڈ فورت ڈی یا تو تیسرے یا چھوتے دن کے اندر جو ہے یہ پہ اپنا پیک پہ پہنچے گا تیسرے یا چھوتے دن تو میرے خیال سے یہ لائن اگر میں تھوڑا سا ادھر لیا ہوں ٹھیک ہے نا تو اب یہ صحیح ہوگا یس اب یہ جو ڈاٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاٹ بھی لکل تیسرے اور چھوتے دن پر آ رہا ہے تو ڈی ایچ آپ کو تیسرے اور چھوتے دن میں اس کی جو قوانٹی ہے وہ میکسیمم آپ کو نظر آئے گی یہاں تک اس کے بعد یہ کیا کرے گا اس کے بعد یہ کم ہونا شروع کرے گا تو یہ کم ہونا جب شروع کرے گا تو یہ اپنے نارمل حالت پر کب پہنچے گا چھتے دن نہیں ساتھوہ دن نہیں آٹھوہ نہیں یہ گیارہ سے باروہ دن یہ نارمل لیول پر آ جائے گیارہ سے بارہ دن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارٹ آٹیک کا جو پیشنٹ ہے اگر وہ آپ کو چھوتے دن میں لائے جائے یا پانچوے دن میں لائے جائے تو آپ پھر کیا کرو گے چھوتے اور پانچوے دن فورت اور فیفت ڈے ایک چیز تو ہمیں شور ہے کہ یہ جو باقی دو انظام ہیں اس کا لیول نہایت ہی کم ہوگا تو اس کو ہم ٹریس نہیں کر پائیں گے میں بھی کتھوڑ بہت ہوں لیکن ہم پھر کس انظام کی طرف جائیں گے ہم LDH کی طرف جائیں گے تو یہ طریقہ کار ہے کہ جب ہو جاتا ہے کسی کو اسپیٹل آکے تو ہم اس کو یہ والے انظام اس کے خون سے اٹھاتے ہیں اس کا خون کا سیمپل لیتے ہیں اور پھر اس کو مشین کی مدد سے چیک کرتے ہیں کہ اس کے خون میں یہ انظام کی امانٹ کتنی ہے اور یہ کتنا چینج ہوا ہے اسی طریقے سے ہم ڈہیگنوز کر پاتے ہیں کہ آیا اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو ایک اور چیز بھی یاد رکھے گا کبھی کبھی ہم صرف ایک انظام کی طرف جاتے ہیں تو پراپر ڈہیگنوز کے لیے آپ ایک سے زیادہ انظام کی طرف جائیں گے کیونکہ یہاں پر جو آپ کو اسپارٹیٹ ٹرانس آمینیز نظر آ رہا ہے صرف اس ایک انظام کو آپ ڈہیگنوز کا سٹینڈرڈ قرار نہیں دے سکتے کیونکہ یہ جو اسپارٹیٹ ٹرانس آمینیز ہے یہ کسی اور ڈیزیز میں بھی یہ بڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو صرف ایک انظام سے نہیں بلکہ ایک سے زیادہ انظام کو آپ کو کھلٹ کرنا ہوگا تب اسے پتا چلے گا کہ واقعی میں اس کو یہ آٹھا ٹیک ہوا ہے ایک اور چیز امپورٹنٹ انظام کی علاوہ انظام کی علاوہ اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کچھ اور فیکٹرز بھی ہے جس سے بیماری کی تشخیش کی جاتی وہ انظام نہیں تو وہ نون انظام فیکٹرز ہوتا ہے جیسے ٹروپ ٹی ٹیسٹ وہ جس ایک کیمیکل ہے جو مسل ریلیس کرتا ہے ٹھیک ہے ٹروپ ٹی تو پھر اس کی طرح بھی ہم جاتے ہیں لہٰذا ڈیاغنوسز کے لیے ہم انظام کو بھی دیکھ لیتے ہیں پھر اس کا اور کیمیکل ٹیسٹ بھی کرتے ہیں جو انظام پر بیس نہیں ہے ایسے ٹروپ ٹی تو ان سب کا نتیجے سے ہم پھر اپنے آپ کو ایک کنکلوجن پر لے جاتے ہیں کہ یار اب یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے کی نہیں ہو سکتی ہے تو جناب یہ تھا ایک بڑا سا پیارا سا ٹوپک جو کہ لینویسٹی لیول کہتا میں بھی مجھے ایفیسی کے سٹڈنس بھی دیکھ رہے ہوں مجھے کوئی جونئرز بھی دیکھ رہے ہوں تو سب نے انجوائے کیا ہوگا انشاءاللہ ایم بی بیس جانے سے پہلے آپ کو ایٹوپک آگئی اپنی دعاوں میں ہمیشہ مجھے یاد رکھئے گا اور دوسروں کا خیال لکھے گا غرور سے تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا آپ ایک چھوٹے سے انسان ہو اس بڑی سی زمین اور کائنات پر آپ ایک چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے سے مینور سے ذرے کے برابر ہو تو یہاں پر آپ کے لئے غرور اور تکبر کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے دوسروں کو رسپیکٹ دوگے تو رسپیکٹ ملے گا مینڈ کو پازٹیو رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ